پیغام ٹی وی ہیدر آباد تشریف لائے ہیں اور شاید آپ کے اندر تھوڑی سی تھکن بھی محسوس ہو رہی ہے تو آج ہم نے آپ کو یہاں اس لیے مدو کیا ہے کیونکہ ہم جانے یہاں ورک بورڈ اور ہج کمیٹی وہ دیگر دفاتی جو بھی کام کرتے ہیں نامپلی حج ہوز میں اس کے بارے میں جانے کہ نئی حکومت میں کیا کیا اہم ترین فرس تے لیے ہیں تو خادی صاحب آپ ہمیں بت ہمارے دیکھنے والوں کو آپ بتائیے کہ یہ ان اداروں کا اس وقت کیا موقف ہے صاحب بہت بہت شکریہ واجی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال آپ نے کیا وقت کی اہم ضرورت بھی تھی اور عام تک یہ بات پہنچانا بھی ضروری تھا مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمیشہ پیغام ٹی وی اور واجی صاحب جس دلچسکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام تک حکومت کی بات پہنچانے کوشش کرتے ہیں وہ خابل مبارک بات ہے تو سب سے پہلے تو ایک بات کہنا چاہوں گا واجی صاحب کانگریز حکومت آکے میں سمجھتا ہوں کہ اختیدار سمالے تین مہینے کا عرصہ گرزہ خریب خریب ہو رہا ہے کچھ طرح سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کچھ مخالفت میں مگر میں سمجھتا ہوں کہ واجی صاحب یہ موقع کانگریز حکومت ہو یا اور کوئی بھی حکومت آتی تو ان کے اوپر ہم کو کریڑی سائز کرنے کا چندہ اس وقت سے بھی ضرورت نہیں تھی کہ ابھی ہم کو ان کو کچھ موقع دینا بہت ضروری ہے کیونکہ تین مہینے کے عرصے میں پیچھلی دس سالہ دور جو گزرا ہے اس میں جو عوام تکالیف جھیلی ہیں جس طریقے سے ریاست کو مخلوص کر دیا گیا ہے جو سب سے دولت مند ریاست تھی اس کو پچھلی چیف منسٹر میسٹر کیسی آ رہے ہیں جس طریقے سے نیسو نابو تباہ ورباد کر کے جو حکومت کانگریز کی حوالی وقت کی جائدہ دوکو تباہ ورباد کر دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ واجی صاحب کانگریز کو حکومت کو موقع دینا چاہیے ریونت ریڈی ایک نوجوان چیف منسٹر ہیں کچھ اصلاحات تو کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود بھی ایک بات کہنا چاہوں گا واجی صاحب کہ جس وقت الیکشن تھا منفیسٹو تھا جس وقت انہوں نے وعدے کیے تھے مسلمانوں سے کانگریز حکومت بننے سے پہلے تو انہوں نے ایک بڑا وعدہ یہ کیا تھا واجی صاحب سے مسلمانوں سے کہ چار ہزار کروڑ کا بجٹ جو ہے مسلمانوں کے فلاو بیبوت کے لیے مختص کریں مگر حیرت اس بات کی ہوئی مجھے واجی صاحب جب میں دیکھا بجٹ پیش ہوا اور جب دو ہزار چھت سو تیسٹھ کروڑ کا بجٹ باسٹھ کروڑ کا بجٹ مینورٹی کے لیے جو ہے مختص کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر مجھے یہ بات سن کے ذرا تکلیف ہوئی اس وقت سے تکلیف ہوئی کہ جو مسلمان اور جتنے بھی جو ہے نشل تبخش کے لوگ تھے یا بلو پورٹی لینڈ کے جو لوگ تھے اس آت اور امیت کے ساتھ کانگریس پارٹی کو اوڑ دے کے ان کو اقتدار پہ لانے کا جو ان کا جو مصد تھا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تھوڑا اس میں تھوڑی اونٹی دھوتی نظر آ رہی ہے دیکھئے خالی صاحب ایکشنلی لوگ کیا کہتے ہیں کہ سیاست کو بیماریوں سے جوڑا جاتا ہے سیاست ایک بیماری ہے دیش کے لیے اس وقت کیونکہ لوگ جب بھی وعدے کرتے ہیں اس سے اقتدار میں آنے کے بعد آہ مکر جاتے ہیں تو ایسے حالات میں ہم نے بارہا یہ کوشش کی ہے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہماری جو وقف کی جائدار ہے کس طرح لٹ رہی ہے لٹ رہی ہے اب جب اسمبلی سیشن چل رہا تھا تو اکبر الدین عویسی نے جو عوامی نمائندے کے طور پر آئیوان میں جاتے ہیں تو عوام نے انہیں منتقب کیا ہے تو انہوں نے پچھلے دس سالہ دور حکومت کی بات کرتے ہوئے انہوں نے تو وقف جائداروں کا تذکرہ کیا میں بھی دیکھا وہ تو جو لینکو ہلس کا ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں خواہد صاحب کو یہ یہ تذکرہ انہوں نے پچھلے دس سالوں میں کیوں نہیں کیا جی سب سے بڑا بڑی اہم سوال تھا میں سمجھتا ہوں کہ واجی صاحب انہوں نے یہ تذکرہ تو کیا جی تذکرہ تو کیا مگر ہوا یہ عمل آواری نہیں ہو سکی اس کے پر مگر خیر دیر آئے دلست آئے اب اب یہ جو پرانی باتیں اگر ہم نکالیں گے واجی صاحب تو یہ کچھ ہونے والا اس وقت سے نہیں ہے پروگرام بھی بڑا ہو جائے پروگرام بھی بڑا جائے پروگرام کے علاوہ بھی عوام تک یہ بات ہم کو ہمارا جو مصد ہے یہاں آپ کو مجھے بلانا کا ہے آپ کے ساتھ میں بیٹھنے کا مصد یہ ہے کہ عوام نے جس امید اور آس کے ساتھ جو ہے کانگریس کانگریس کو حکومت سوپی ہے اب میں خصوصی طور پر پر زور مطالبہ کرتا ہوں مسٹر ریونت ریڈی سے کہ آپ نے جو چار ہزار کروڑ کا وعدہ جو کیا تھا مسلمانوں کے فلاہ ویبت کے لیے فوری طور پر اس کو جو ہے اس معاویزوں کو بڑھاتے ہوئے چار ہزار کروڑ کر دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا مسلمانوں کے فلاہ ویبت کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ پہل ہو سکتی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو عوام پچھلے دس سالہ دور حکومت میں نارا پریشان تھے ناراض تھے نوکروں کے لیے لونز کے لیے ان سب چیزوں کے لیے جو تھے جو امید تھی آس امید تھی میں سمجھتا ہوں کہ ریونت ریڈی ہو یا پھر فیناس منسٹر ہو یا پھر اب ایک خاص بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا اس سے پیدا کہ جو ہمارے ایک ایک خان صاحب تھے مشہر اعلیٰ تھے انہوں نے جس طرح سے تباہ بار بات کر کے گئے مسلمانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ محمد علی شبیر سے اس بات کا میں مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ پچھلے جو ایک ایک خان نے جس طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے ہتیلی میں جنت دیکھاتے ہوئے مسلمانوں کا استحصال کیا استحصال کیا گیا نہ مسلمان کا ایک جو ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس چیف اسلام نے انہوں نے پیچ گیا مگر مجھے اس بات کی امید ہے کہ مسٹر محمد علی شبیر آپ کو مینیٹری ویلفر ڈیپارٹمنٹ کا بھی مشیر بنایا اس سی اسٹی بی سی تو اب آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی مسائل مسلمان نیسوف پیش کر رہے ہیں جو مینیٹری جو پیش کر رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فوری طور پر ایک میٹنگ بلاتے ہوئے عوامی نماندوں کو بھی اس میں شامل کیجئے اس میں جنرلیسٹوں کو بھی بلائی ہے تاکہ اس کا سدے باب ہو سکے ورنہ ہوگا یہ کہ جب تک آپ چیف مینسٹر پہ یا حکومت پہ دباؤں نہیں بنائیں گے یہ معاملہ کچھ تیہونی والا واجہ صاحب سے بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے بڑا پوسٹ دے دیا گیا اعداد دے دیا گیا میں اپنی مشاہلی کے لئے منمانی کروں یا میرے ایک اچھی گاڑی مل گئی دو جو ہے باڑی گاڑ مل گئے اور میری دو لاکھ سے زیادہ مشاہرہ وہ نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے کہ جب آپ کے اوپر اس امید کے ساتھ آپ کو اتنا بڑا عوضہ دیا گیا تو مشاہرہ محمد علی شبیر اب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمانوں کے جو بھی مسائل ہیں مینورٹیز کے جو بھی مسائل ہیں ان کو سامنے لاتے ہوئے ایک ایک جو ہے آپ میٹنگ رکھتے ہوئے تمام لوگوں کو بلا کے ان سے تمام ان کے مطالبات ان کے جو مسائلیں سامنے رکھتے ہوئے ان تمام کا جو ہے سدباب کرنے کے لئے آپ کو چیف مجھے سامنے آگے بڑھتے ہوئے یہ تمام مسائل کو ان کے سامنے رکھیں گے تو ہی کچھ اس کا معاملہ کا جو ہے سدباب ہونے والا جی ورنہ واجی صاحب آپ نے دیکھا جس طرح پچھلے دس سالہ حکومت میں مجھے رہی کے خانے جس طرح اپنی منمانی چلائی جس اپنے جو ہے جو بھی ان کا جو مسئلتہ اپنا پورا کیا پھر ہی ہونے والا مگر مجھے امید ہے مجھے محمد علی شبیر سے کہ وہ فوری طور پر اس جانب توجہ دیتے ہوئے ہماری تجاویز کو خبول کرتے ہوئے فوری طور پر جو بجٹ مختص کیا گیا وہ بجٹ کو حاصل کرتے ہوئے اسے واپس نہ کیا جائے منوان جتنا بھی ہے ایک ایک نئے پیسے کا جو ہے حساب رکھا جائے اور فلا بھائبت کے لیے ایک اس کا پساخر سکے تو خاندی صاحب آپ نے سنا ہوگا کہ جس نے بھی سیاست میں قدب رکھا اس نے مفاد حاصلہ کے لیے بلکہ کیا اب میں آپ سے ایک ایسا سوال کرنے والا ہوں جس کا جواب آپ بہت اچھی طرح دے سکتے ہیں خاندی صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کوٹا ہوتا ہے جو سفارش کے تحت کوئی شخص رکھنے خادون ساز کا انسل بنتا ہے تو پھر اس کی حالت ایک ایک خان کے برابر ہو جاتی ہے یہ دوستی جو ہوتی ہے محبتیں جو ہوتی ہیں وہ سیاست میں عارضی ہوتی ہیں تو اب دیکھئے آپ آمیر علی خان کو ایمیل سی بنایا گیا پچھلے حکومت میں کیا ہوا تھا آپ تو جانتے ہی ہیں محمود علی کو وزیر داخلہ بنایا گیا جنہوں نے کچھ کام نہیں کیا اب آمیر علی خان کو رکنے خان ساز بنایا گیا تو آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس طرح مسلمانوں کی فلاق اور بہبود کے لئے آ گیا ہے بہت تھی بہترین اور بہت ہی سب سے اچھا سوال ہے دیکھئے سفارش میں جو آتے ہیں کوٹے کے تحت جو آتے ہیں وہ حکومت کی ایمہ پر کام کرتے ہیں نہیں کرنا نہیں چاہیے میں وہ وہ بات کرنا چاہیے تو انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے جیسے کہ محمود علی نے کیا تھا نہیں نہیں وہ خیر محمود علی کا تو نام اسوا سے بھی میں لینا نہیں چاہتا کہ انہوں نے جو ہے دوبی ہوئی کشتی کو کون یاد کریں کون یاد کریں اور ایسی بری طرح سے ڈوبی کشتی کے پھر اب جو اس کا وہ مر بھی گئے مر بھی زندہ زندہ بھی ہو گئے زندہ بھی ہو گئے تو میں سب سے پہلے تو ریبن تریڈی صاحب کو مبارک بات اسوا سے بھی دینا چاہوں گا کہ ایک بڑے زمانے سے مطالبہ تھا کہ ہمارے دو کینڈیٹ جو کھڑے رہے وہ بھی جیت نہیں سکے کانگریس کی جانب سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ان کی نظر کسی ایک ایسے مسلمان لیڈر پر یا پھر کسی صحافی پر ان کی پڑی اور انہیں عامر علی خان کو جو ہے ایمل سی کا عوضہ دلایا جانب سے اپنی صفاریس کی جانب سے مگر میں مستر عامر علی خان ایک نوجوان جو ہے جنرلیسٹ بھی ہیں ایک مشہور اخبار کے آپ جو ہے ایڈیٹر بھی ہیں میرا مقصد یہ ہے نیوز ایڈیٹر ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ ہم کبھی بھی جو ہے کریٹس پر کریٹسائز نہیں کرتے ہم ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے عوضی صاحب کے تنخید برائے تنخید نہ ہوتے ہوئے تنخید برائے تعمیر ہونا ہے آپ کو میں نے وہی پوچھا وہی کہا ہے خیص صاحب کہ آپ انہیں کیا کہے گی تو حکومت کے دباؤں میں کام کریں نہیں نہیں بلکل کہ میں میں عامر علی خان صاحب سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کو ایمل سی سے الیکٹ گیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو منسٹری بھی ملے اور منسٹری نہ بھی ملے مگر ہونا یہ چاہیے کہ حق کی آواز پر اور حق بات کہنے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا نہ کہ حکومت کے دباؤں میں حکومت جیسا کہی آپ کو کام حکومت کے ایمان پر آپ کو کام کرنے کی بہت ضرورت کسی خصم کی ضرورت نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام بھی یہ چاہتی ہیں حواجی صاحب کہ اب جو ایمل سی مسلمان ایمل سی کو جو دیکھے ان کو سیر دی گئی ہے اب یہ آپ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی کاویشوں سے آپ اپنی کوششوں سے تمام مسائل جو مسلمان اس وقت اخلیتوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرانے کے لیے آپ کو آگے آنا بہت ضرور ہے ورنہ ہوگا یہ کہ پیچھلے حکومت میں جو ایک وزیر داخلہ تھے جس طریقے سے ان کا ان کو جس طریقے سے استعمال کیا گیا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے استعمال نہ ہوں اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلاتے ہوئے اخلیتوں کی فلاہ و عبود کے لیے آپ کو کام کرنا ہے اور کام کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو پوسٹ آپ کو ریوند ریڈی نے ایمیل سی آپ کو بنایا ہے آپ نے اس کے ساتھ صحیح طریقے سے انصاف کیا ہے اور آپ اخلیتوں کے ساتھ ان کے تمام مسائل کو حل کرتے ہوئے آپ کو اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ ایک ایمیل سی مسلمان ایمیل سی ہونے کے ناتے بھی میں حکومت کے دباؤ میں آئے بغیر اس بات کی میں کوشش کروں گا کہ تمام مسلمانوں کے جو مسائل ہے اسی مسٹر ریوند ریڈی کی نالج میں لاتے ہوئے ان کو حل کرانے کی کوشش کرنے کی ذمہ داری اب یہ آپ پہ بنتی ہے ورنہ ہوگا یہ کہ نشستن گفتن بنخستان آئے گئے چلے گئے ایسا ہونا نہیں ہے مجھے امید ہے کہ مسٹر عامر علی خان یقیناً ہماری اس تجیز پر غور کرتے ہوئے تمام مسلمان کے پچھلے دس سال سے جو مسلمان پریشان حال زندگی وزارے ہیں چاہے لون کا معاملہ ہو چاہے ناوکلوں کا معاملہ ہو چاہے ٹریننگ سنٹر کا معاملہ ہو ہر طریقے سے مسلمان پریشانے اور خصوصی طور پر آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اب آپ لوگوں کے پاس آپ کے ہاتھ کھلے ہیں وفق کی جائداتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی جانت سے بھی حد تل امکان کوشش کرتے ہوئے اس بات کو آپ کا ثبوت دینا ہے کہ جو جائدات وفق کر دی گئی ہے تا خیامت وفق رہی تھی ہے اور اس کا استعمال صرف اور صرف مسلمانوں کی فلاہ غربت کے لیے کیا جاتا ہے بلکل خانج صاحب اب میں آتا ہوں اس سوال پر جس کا آپ نے جواب نہیں دیا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وقبور اور اردو اکینڈمی وہ دیگر جتنے بھی ادارے ہیں منارٹی فینانس کارپوریشن اس میں صدر کے طور پر کسی کو چنا گیا ہے یا کسی کو نہیں گیا گیا اہدہ فائز کیا گیا ہے میں ابھی تک تو بڑا اچھا سوال ہے صاحب کیونکہ بڑی بیچے نہیں ہیں وہاں میں بیچے نہیں اس واسطے ہیں صاحب ایک تو اردو اکاڈمی کا تو دیکھیں آپ جو دوسر نابلت تھا جس کو لاکہ جو چیئرمن ملائے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پورے میاد کے دوران میں باباں کے دہل یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کی اپنی میاد کے دوران جتنے دن بھی وہ پاہ جو ہے آپ سے دفتر ہے بیٹا میں سمجھتا ہوں کہ پانچ سے دس مرتبہ اپنے کرسی پہ انہوں وہ شخص بیٹا ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے کبھی بھی جو حافظ کو پھلٹ کرنے ہیں مفاد حاصلہ مفاد حاصلہ وہ بھی کیا ہے وہ بس ہر ایک کی ایک کی اپنی چاپلوں سے چمچہ گری کرتے ہوئے کبھی قویتہ کی کبھی کیسی ہے کی وہ آ کے بیٹھ گئے اب رہا سوال مستر انتیاز یہ ساختہ بڑی بڑی باتیں کرے بڑی بڑی جو ہے آہ وعدے کی جبکہ جو جو ہے جالی چک ایشو کر دی گئے اب اب آپ دیکھیں یہ یہ ہر ہوا پھر اس کے بعد اب رہا سوال وارک بوڑ کا تو سننے میں ہی آ رہا ہے کہ کوئی عظمت اللہ حسینی صاحب ہے ان کو وارک بڑ کی جو ہے جو ہے چیرمنشیپ دی جاری ہے مگر میں مسٹر ڈیون ترڈی سے اور مسٹر نمد علی شبیر سے بات کہنا چاہوں گا کیونکہ آپ کے آڈوائزر ہیں آپ آپ جو ہے آپ کی بڑی ذمہ داری یہاں بنتی ہے کہ میکو میں جتنے اب خالی ہے مینیرٹی فینس کارپریشن میں کسی عالی خیادت کسی عالی جو ہے عوضہ دار کو لاکر اگرما بٹھائے جائے ایماندار شخص جو ملک اور قوم کی خدمت کرنے والا شخص ایسے شخص کو اگر آپ مینیرٹی فینس اخلیتوں کے تائیں تائیں جو ہمدردی رکھتا ہوں ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہوں اور ان کو زیادہ زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں ایسے شخص کی مینیرٹی فینس کارپریشن میں بہت ضرورت ہے نہ کہ گنگا میں ہاتھ دونے والے نہ کہ گنگا میں ہاتھ دونے والا کی اسی طریقے سے وقبورڈ میں بھی ضرورت ہے اسی طریقے سے جو ہے اردو اکاڈیمی میں ضرورت ہے اسی طریقے اب یہ دیکھیں آہ واجی صاحب یہاں پر ایک عام طور پر ہمارا ایک نظریہ ہو گیا کہ بھئی چیف منسٹر صاحب کر دیں گے چیف منسٹر صاحب کرنے کا سوال نہیں ہے میں اب عوام الناس سے بھی اس بات کی جو ہے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ پورا من اس سے اتجاج کرتے ہوئے حکومت تک آپ کے جو مسائل ہیں ان تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کے بھی بدی ہے نہ کہ ایم ایل ای ایم پیس ہمارا حکوم کی ضرورت نہیں بلکل میں مصیبت اٹھا رہا ہوں میری پریشانی کس طریقے سے میں چیف منسٹر تک پہنچانا ہے کس طریقے سے حکومت تک پہنچانا ہے ابھی آپ کے ہماری عوام کی ضرورت بنتی ہیں میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ اتجاج کرتے ہوں حکومت کو بدنام کیا جائے یہ ہمارا ارادہ بلکل نہیں ہے مگر یہ عوام کی بھی ضرورت بنتی ہے کہ جہاں پر نخواہز ہیں جہاں پر دھندالیاں ہو رہی ہیں جہاں پر جو ہے عوام کو دھکا دیا جا رہا ہے یہ عوام کی بھی ضرورت بنتی ہے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے یہ آواز چیس منسٹر تک پہنچے اور متعلق قائدہ داروں تک بھی پہنچے اب رہا سوال وقت کی جو بات آپ نے کی ہے جنابی علی جوڈیشل پاور دینا سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا اس وقت سے نہیں ہے جناب میں ایک بات خاص طور سے حکومت کے نالت میں لانا چاہوں گا مشرہ غیوی تریڈی کے نالت میں لانا چاہوں گا اسی کے ساتھ ساتھ مشرہ محمد علی شپیر کے نالت میں لانا چاہوں گا کہ جوڈیشل پاور دینے کے بجائے ہندوستان میں ایک سے ایک نامور نامچن اکلا ہیں صاحب ایسے بڑے بڑے اکلا ہیں ان کو آپ ہائر کیجئے ان کے ذریعے سے جتنے زمینات ہمارے جو غیر خانیصور پر خوابص کر لیے گئے ہیں ان کو حاصل کرنا ہے تو ایک بڑے اچھے ویکل کو رکھتے ہوئے اب آپ دیکھیں یہاں کے جو اکلا ہے نہ ان کو صحیح جواب دینا آتا نہ کچھ کرتے تباہ برباد کر کے رکھ دیئے مخالفین سے وہ لوگ پیسہ حاصل کر کے اور ایک چیز میں بات کہنا چاہوں گا کہ اب آپ دیکھئے اتنے انسٹویشن ورک بوٹ کے کام کر رہے ہیں اس کی کیا آمدہ نہیں ہو رہی ہے اس کو کس پہ اس پہ خرچہ ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک جو ہے میٹنگ رکھتے ہوئے اس بات کا جو ہے آپ کو جائزہ لینا ہے کہ کتنے انسٹویشن کام کر رہے ہیں کس نے ملکی اجات ہیں کتنے جو ہے قرائے آپ وصول کر رہے ہیں اب آپ دیکھئے بعض ملکوں کا حصہ کہ پانچ سو روپے ملکے کرائے ایک روپیہ بھی ہے تو اب یہ ریون ترڈی صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چیف میسٹر کی کہ اگر واقع مسلمانوں کی حالت درست کرنا چاہتے ہیں تو اب آگے بڑھتے ہوئے تمام معاملات کا انکواری کراتے ہوئے کتنے مخدمات کتنے زمینات پر مخدمات ہیں کتنے غیر خانونی طور پر خابض ہو چکے ہیں کتنے ملکیات کے کرائے صحیح طریقے سے حصول ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ورک بوٹ کے جو کام کرنے والے عہددان ہیں ان کی ملی بھگت کی وجہ سے آج ورک بوٹ کا سب سے بڑا جادہ دوپن حسان ہو رہا ہے تو آئیسے لوگوں پر اسٹرک ویجل رکھتے ہوئے نظر رکھتے ہوئے ان کو سخت سے سخت زدادہ دینے کی ضرورت ہے اس وقت سے ضرورت ہے کہ جو زمین مسلمانوں کی فلاہ ویبت کے لئے وقت کی گئی ہے اس کا استحصال کیا جا رہا ہے اس کو جو ہے عیسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جا رہا ہے جو ناصبیل اعتماد ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ چیف مشروری ونٹریڈی صاحب سے جس طریقے سے انہوں نے میڈیکل اہل ڈیپارٹمنٹ میں تمہار ڈیپیٹیشن کینسل کر دیئے چمام غیر خانونی طور پر جو کام کر رہے تھے جو عملہ کام کر رہا ہے ان کی کار کردگی کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے تاکہ عوام کے سامنے یہ بات محسوس ہو کہ واقع کیا یہ خابضین جو خفضہ کر چکے ہیں ان تک یہ بات کیسے پہنچتی فلا زمان خالت ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ فوری طور پر تمام جتنے بھی محملازمین کام کر رہے ہیں ان کی کار کردگی کا جائزہ لیتے ہوئے وہ لوگ کس چیزوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت 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 دیں گے تو ہمارے جو جائدادیں ہوں گے وہ مسلمانوں کے فلاق و عبود کے لیے کام ہوگی اور ایک چیز بات کرتا ہوں گا عائمہ اور موزنین کا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ دس سازار روپے تو ان کے دیں گے یا بڑا کے دیں گے یا اس کے ان میں کچھ کریں گے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروید جس طریقے سے بیس سازار روپے مہانہ جو ہے مشاعرہ حاصل کر رہے ہیں اسی طریقے سے علماء بڑھنے کا کوئی ان کے پاس سوالی پیدا نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس کے پیچھے جس عوام کے پیچھے اما نماز پڑھتے ہیں ان کی جو ہے دو وقت کی روٹی کا بھی اگر انتصام اگر نہیں ہو سکتا ہے تو باجی صاحب اس سے بڑھ کے بدخواستی ہماری کیا ہوں یہاں پر ماندانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے پجاریوں کو بیس ہزار دیا جا رہا ہے اور ایماؤں موزنین کے لیے دس ہزار روپے دیا جا رہا ہے تو یہاں پر تقریق ہے یہاں پر حکومت کا منصفانہ فیصلہ ہونا ضرور ہے تو کانگریس حکومت سے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ منصفانہ ہو اور ایماؤں موزنین کو بیس ہزار روپے مہانہ مشاہر ادا کیا ہے چلتے چلتے میں آخری سوال اور ایک چیز اس میں یہ جو اب یہ تنہوں کا بجٹ کے لیے انتظار کرنا چار چار پانچ پانچ میں نے جو ہے ایماؤں موزنین دے رہے ہیں پانچ ہزار روپ اس کے لیے پانچ پانچ میں نے کہتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب وفق کی اتنی جائزہ دیں ہیں وفق کی اتنی آبد ہی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ایماؤں اور موزنین کو وفق کے جانب سے یہ تنخواہ دیجئے ہر پہلی تاریخ کو جس طریقے سے پروہیت ہوں اور ان کو مندل میں جو تنخواہ دی جاری ہے ان کے تنخواہ بھی ان کے اگر اکانڈ میں آ جائے گی ان کو برابر ملتی ہے ان کو برابر ملتی ہے تو اب یہ ایماؤں اور موزنین کے بھی اکانڈ میں پہلی تاریخ ہو کر جمع ہو جائیں گے تو دو بست کیسے روٹی کھا کے جو ہے اپنے خوبصورت اور زندگی گزار سکتے ہیں جو بالکل تو خادی صاحب یہ جو پی اے ڈی اے ہے اور تنخواہوں کا جو معاملہ ہے یہ کیا ہے خادی صاحب دیکھئے ہمارے جنہیں ادا نہیں کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ہوا یہاں تھے کہ کیسی آر حکومت آنے سے پہلے ہماری ہینجیوز کی اسوشیشن بہت سٹرانگ تھی مگر کیسی آر کے کچھ ایسے فیصلے تھے جو کسی کو غلط فیصلوں کی وجہ سے تمام جیسے یونین کے اہدہ دار ہیں آواز نکالنے کو ان کو ضرورت نہیں تھی ہم آپ کو چیرمنشپ دے دیں گے اب اس کا ایک مثال دیتا ہوں سامی گوڑ جو صدر تھے ان کو جو چیرمنٹ منایا گیا دیوی پرسات کو چیرمنٹ منایا گیا آئی سی تمام یونین کے جو اہدہ دار تھے ان کو یہ بل دیا گیا کہ عوام ملازمین کے مزائل ہمارے پاس مطلع ہی ہے ہم آپ کو فلاں پوز دے دیں گے اس وجہ سے چلا گیا مگر اس سے ہوا یہ جناب علی کہ ایک پی آر جی کا پورا نقصان ہو گیا پانچ سال میں ایک مرتبہ جو تنخواہ میں بڑھو جاتی تھی اس کا نقصان ہو گیا دوسرا اب تک چھے سار ڈی اے باقی ہیں جبکہ سنٹرل گورننٹ کی پالسی ہے کہ ہر چیرمنے میں ڈی ایم نے سالانس کی جو ہے خیص سادہ کی جائے وہ نہیں ہو رہی تو میں خاص طور سے یہاں کے جتنے بھی ریون تلری صاحب سے یہ بات کہنا چاہوں گا جس طریقے سے پیچھلی حکومت نے یا چندر سے کر رہا ہوں نے جس طریقے سے ملازمین کو پریشان کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ ان کی تانی توجہ دیتے ہوئے خصوصی طور پر وظیفہ یا ملازمین جو ہیں جو بیواری گھر کے کراہی کے لیے اب دیکھئے ہزے پریشان حال ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ریون تلری صاحب فوری طور پر جانی توجہ دیتے ہوئے جو ہمارے تین ڈی اے باقی ہیں تین یا چار ڈی اے جو باقی ہیں فوری طور پر اس کو جاری کر دیا جائے اور ایک مشت خاص طور سے جو وظیفہ یا ملازمین ہیں آئے گی آئے گی نا صاحب نہ ان کے پاس کوئی ذاتی مکان ہے نہ ان کے پاس کوئی دوسرا ایکسٹر آمدنی ہے تو میں چیف میں سے ریون تلری صاحب سے اس بات کی میں پردول اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس جانی ملازمین کے جو مسائل آپ کے پاس ہیں خصوصی طرح پر وظیفہ یا حضرات کے جو مسائل ہیں اس کو فوری طور پر حل کرتے ہوئے آپ کو اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ آپ ملازمین کے بھی دوست ہیں عوام کے بھی دوست ہیں اور عوام کے جو آپ نے جو عوام سے جو وعدے کی ہیں یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ ان وعدوں کو پورا کریں گے یقیناً پچھلی حکومت نے جس طریقے سے مخروض کر کے حکومت کو آپ کے جو ہاتھ میں دیئے یقیناً اس کے لئے ٹائم لگے گا ہم کو اس کا اندازہ ہے مگر پھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جل سے جل اپنے حالات درست کرتے ہوئے عوام نے جو آپ پر بروسہ کر کے آپ کو جو ہے استعدار دیا ہے استعدار آپ کے ہاتھ میں دیا ہے تو اسے استعدار کا صحیح طور پر اگر آپ کو پیش کرنا ہے تو عوام کے جو جو مسائلیں اس کو حل کرتے ہوئے ملازمین کے مسائل کو حل کرتے ہوئے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دو سو یونٹ کی جو بات ہے آج تک اس کے بات صرف ویڈ ریشن کارٹ کا بس یہ بھی بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا ایک تو پانسو روپے گیاس دوسرا ریشن کارٹ کا مسئلہ تیسرا پنشن کا مسئلہ چوتھا خواتین کو دیے جانے والے پیسے یہ یہ سب چھے گیارنٹیوں میں شامل ہے تو یہ چھے گیارنٹی اس کو سعودین میں مکمل کرنے کا وعدہ کیا رہا ہے شاید سعودینوں میں یہ مکمل ہو پائے یا نہ ہو پائے اس کو ہم دیکھیں گے اور یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو ہم دوسرے پروگرام میں پیش کریں گے خالی صاحب اب میں آپ سے ایک آخری سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک جنرلسٹ ہیں ایک صحافی ہیں ایک زمانے سے آپ عوامی خدمت پر لگے ہیں اور حکومت کو جھنجور رہے ہیں اور آپ جیسے صحافی بہت سارے ہیں ان میں شاید ہمارا بھی نام آتا ہوگا تو خادی صاحب ہم نے پچیس سال سے اردو کی خدمت کی ہے یہ صحافی نے دیکھا ہے تو اب یہاں بات آتی ہے جب مشیر تھے ایک اے خان تو میں نے ان سے سوال کیا تھا جس کے آپ شاہد ہیں تو میں نے سوال کیا تھا کہ آپ دس ہزار روپے ایک اردو جنرلسٹ کو دیجئے سالانہ نہیں مہانہ دیجئے کیونکہ اردو اکیگمی کے پاس پیسہ بہت ہے وہ واپس جا رہا ہے بجٹ میں جو پیسہ آتا ہے آپ کو وہ واپس جا رہا ہے تو آپ ایسا کیجئے ایک جنرلسٹ اردو جنرلسٹ کو آپ دس ہزار روپے ہر ماہ دیجئے تو انہوں نے ساکھ انکار کر دیا تھا میں سی ایم تک اس بات کو لے جانے کی کوشش کروں گا نہ انہوں نے اس بات کو سی ایم تک لے جانے کی جنات ہی کی اور نہ ہی اس بات کو آگے بڑھایا چھوڑیے آپ اس بات کو اب میں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اب رکڑے خانون ساز کونسل آمیر علی خان خود ایک جنرلسٹ ہے تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اردو جنرلسٹ کے لیے کچھ تک کچھ کام کریں اس طرح دیکھئے خان صاحب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ اس طرح کریں گے ایک جنرلسٹ کو جو دھوک میں مر رہا ہے اور کچھ جنرلسٹ ہجھوز کے نیچے بیٹھے بھیک مانگ رہے ہیں اور لوگوں کے کام کروا کروا کے جو ہے سنا بدعنوانیوں میں ملوث ہے ایسے لوگوں کو وہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے اگر یہ اس کی ملائی جائے دیکھئے خان صاحب اگر آپ ہجھوز میں جائیں گے تو نیچے جو کہیں بھی وہاں سامنے گیک کے پاس کئی جنرلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جن میں کچھ ساختہ بھی ہیں اور ان میں کچھ جنرلسٹ بھی ہیں تو وہ کیوں بیٹھے ہیں پیسے کے لیے ہی تو بیٹھے ہیں تو ایسے افراد کو میں سیدھی طریقے سے سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں خان صاحب لوگ چھپا چھپا کر پوشیدہ تو کرنا بھی نہیں چاہیے تنکھیوں سے کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے تو میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں میں سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ایک جنرلسٹ کہیں تہر کر تین سو روپے لینے کی جرات نہیں کرے گا نہیں کرے گا پاس سو روپے لینے کی جرات نہیں کرے گا تو آپ اردو اکیب بھی بنی اس لیے ہے کہ اردو جانے والے لوگوں تو راحت پہنچا آ جائے انہیں اس کی ترخیب میں ممد و معاون ثابت ہو تو ایسا ہو نہیں رہا ہے تو آپ شبیر علی سے واقف ہیں جو مشیر ہیں اور آپ آمیر علی خان سے بھی واقف ہیں تو آپ انہیں اس بارے میں ایک تنخیدی طور پر آپ یا پھر آپ ایسے طریقے سے انہیں بولیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہاں ان جنرلسٹوں کو جو غربت کی سطے سے نیچے جی رہے ہیں انہیں اوپر اٹھا جائے بلکل دیکھیں وعجی صاحب میں تو جو بہت دو ٹوک بات کرنے والا ہوں اور حق بات کرنے والا ہوں بلکل بلکل کسی سے میں ڈرنے والا ہوں سوائے اللہ کے یہاں سوال اب میں ممیسٹر آمیر علی خان سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ خود ایک جنرلسٹ ہیں اور اسے کے ساتھ ساتھ ممیسٹر محمد علی شپیر کو بھی جو ہے مینورٹی کا جو ہے مشیر بنایا گیا ہے اب آپ ایک بات کا اندازہ لگا جائے اردو اکاڈیمی کے خیام کا مطلب یہ اتاک ہے اردو کی زیادہ زیادہ ترخی ہو اردو کے ذریعے اردو کمپیٹر آئے اردو ٹریننگ دی جائے اردو یہ دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے صحافی اردو کے اردو سے منسلک ہیں جائے چھوٹے اغبارات کے ہوں بڑے اغبارات کے ہوں یا جتنے بھی صحافی جو کام کر رہے ہیں فریلانس جنرلیس سے یہ سب لوگ جو اردو اغبارات کے لئے جو کام کر رہے ہیں حیرت اس بات کی ہوتی ہے مستر آمر علی خان صاحب کہ چوتھا ستون جب لڑکا آتا رہے کہا جاتا ہے مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ چوتھا سنود بلکل لڑکا رہا ہے اس وقت اس طرح سے لڑکا رہا ہے کہ اس کو جو ہے سمالنے کی ہے اور اس کو سہرہ دینے کی بیاد ضرورت ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مستر آمر علی خان آپ ایک صحافی بھی ہیں ایک اچھے بڑے نیوز پیپر کے آپ جو ہے ایڈیٹر نیوڈیٹر بھی ہیں تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اب آپ دیکھئے ہر سال ہوتا ہی ہے کہ اردو اکابنی کی جانب سے ایک اعلان ہوتا ہے کہ ریپورٹرز کو صحافیوں کو چھوٹے اغبارات اور میڈیم پیپر کا اغبارات کو ان سے اپلیکیشن لی جاتی ہیں ہر سال جو ہے پانچ دس آٹھ ہزار اور دس آر روپے دی جاتے ہیں تو بڑی مجھے شرمندگی اس بات کی ہوتی ہے عمر علی خان صاحب کہ جو جنرلسٹ عوام کی تکالیف کو حکومت تک پہنچاتا ہے حکومت کی بات عوام تک پہنچاتا ہے ایک پھل کی طرح کام کرتا ہے اور خصوصی طور پر جو اردو صحافت سے جو جڑے ہوئے ہیں ان کی آج حالت اظہار اتنی بروی ہو چکی ہے کہ ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی بھی ذیمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو بھی سوچنا ہے کہ یہ ذیمہ داری آپ کے کاندوں پہ آتی ہے کہ کیا اب بھی آپ اسی طریقے سے جب آپ ملسی بن کے آپ آئیں گے تو اسی طریقے سے صحافیوں کے مشکل دور میں آپ دیکھنا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنا تو نہیں چاہیں گے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بدخسمتی اور ہماری کچھ ہو نہیں سکتی کہ ایک صحافی جو ایمیلسی بن گیا ہے وہ اگر اپنے ساتھیوں کی اگر مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑے گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا علمیہ اور کوئی ہو نہیں سکتا بلکل بلکل میں آپ سے خاص طور سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جیسی ہی آپ جائزہ لیں آپ چیف منسٹر کے نالج میں یہ بات لائے یہ بات اردو صحافیوں کی چھوٹے اغبارات میڈیم اغبارات جتنے بھی یقیناً آپ کا اغبار بڑا ہے ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر جو جو ہے ان کو جو ان کا حصدہ ہونا ہے جو صحافیوں کا حصدہ ہونا ہے اس کی جانب آپ ضرور توجہ جو ہے چیف منسٹر کے دلائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جتنے اردو جنرلیسٹ ہیں اردو صحافی ہیں چھوٹے اغبارات کے ایڈیٹرز ہیں ان تمام کو کم سے کم مہانہ دس ہزار روپے کا مشاہراتو آپ کو ان کو دلانا یہ آپ کی ذمہتاری بنتی ہے خاندی صاحب آپ نے بہت اچھا کہا یہ بات اور ایک بات میں بولتے بولتے بات اپنی ختم کروں گا تو رہا بات اردو اکیڈمی کے پاس فیسا بہت ہے جنرللیسٹ جو ایکریڈیشن کارڈ رکھتے ہیں وہ جنرللیسٹ آس لگائے بیٹھے ہیں حکومت سے کہ انہیں تین سو گز زمین دی جائیں گی مگر یہ ہو نہیں پا رہا ہے پچھلے بیس پچیس سال سے تو یہ رہا ایک سوال اس کے بعد پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ ایکریڈیشن رکھنے والا جنرللیسٹ ہی کیوں کیوں ایک جنرللیسٹ کی عمر پچاس سال ہو چکی ہے جو ریٹائر ہو چکا ہے پچاس سال کے بعد تو جنرللیسٹ ریٹائر ہی ہوگا تو ایسے حالات میں ایسے جنرللیسٹ کی بھی مدد کی جائے بالکل کی جائے اور پھر اردو اکیڈمی کے پاس بہت سا پیسہ ہے گینے ہے ہمارے پاس کتنے جنرللیسٹ خادیصات اردو کے جنرللیسٹوں کو ہم املیوں پر گن سکتے ہیں تو ایسے جنرللیسٹوں کو بلاتے ہوئے انہیں جگہ یا پھر کوئی فلیک وغیرہ دیں تو ان کی رہنمائی ہوگی ان کی مدد ہوگی ہے اس میں خاص بات سکھوں گا جس سے ہمارے آجہانی راجشکر ایڈی بڑا اچھا جو پروگرام بنایا تھا مکانات بنا کے جنرللیسٹوں کو دینے کا جو پروگرام بنایا تھا میں خاص طور سے آمیر علی خان صاحب کو اعوائید دلانا چاہوں گا کہ اگر واقع جس طریقے سے راجشکر ایڈی نے جو جنرلللیسٹوں کی طرف نظر ڈالتے ہوئے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کو مکان کی تعمیر کر کے دینے کی جو بات کہی تھی یہ بڑی جو ہے اچھی بات تھی مگر وہ اپنا جو ہے وہ وعدہ پورا اس واسم نہیں کر سکے کہ وہ اس داری فانی کو کچھ کر گئے تو میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جب دوسرے محکوموں کو آپ زیادہ سے زیادہ بجٹ مختص کر رہے ہیں تو یہاں پر جب اردو کی ترخی کی بات آتی ہے اردو اخبارت کی ترخی کی بات آتی ہے اردو جنرللسٹوں کی حالت ازار کی بات آتی ہے تو آپ حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ خاترخواہ بجٹ ان جنرلللسٹوں کے لیے اردو اخبارت زیادہ بجٹ اگر مختص کریں گے نا وادی صاحب تو میں یہ بات بانگ دہل کہنا چاہوں گا کہ یقینا جو صحافی آج مسئبت زیادہ زندگی گزار رہے ہیں یقینا ان کی زندگی میں سوزار بھی آئے گا اور وہ دو وقت اچھی روٹی کھاتے ہوئے اپنے اہل و اہل کے ساتھ خوش و خرم بھی رہ سکتے ہیں اور اردو صحافت کا نام پوچھا بھی کر سکتے ہیں اور حکومت کی بھی جو ہے اس میں نیک نامی بھی ہو سکتی ہیں صحافت ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ایک پھل کی طرح کام کرتی ہے حکومتوں کا تختہ بھی پلٹ سکتی ہے تختہ بھی پلٹ سکتی ہے تو ان تب باتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ عامر علی خان صاحب تک ہماری بات پہنچ رہی ہے تو مجھے اس بات کی امید ہے کہ آپ یقینا اس جانب توجہ دیتے ہوئے فوری طور پر چیز میں شرک نالج میں یہ بات لاتے ہوئے اردو اکاڈیمی کو بھی خاترخواہ بجر دیتے ہوئے تو دیندگے میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی طرحی اردو کی طرحی اور حکومت کی بھی نیک نامی ہوگی بلکل خائصہ بہت بہت شکریہ آپ آئے دوستو خادری صاحب کا کہنا تھا کہ حکومت کو صحیح طریقے سے خان کرنا چاہیے حکومت اپنے اندر یہ جذبہ رکھتی ہے کہ غریبوں کی فلاق و بہبود کے لیے آگے آئے ایسے میں چھے گیرنٹیز کو وقت سے پہلے مکمل کرنا اور لوگوں کو لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا حکومت کا کام ہے دوسری جانب خانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو اکاڈمی وقبورٹ اور حج کمیٹی میں اماندار لوگوں کو مقتص کیا جائے یعنی کہ ان عہدوں پر اچھے لوگوں کو معمول کیا جائے اور پھر آخر میں خانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنرلسٹوں کو بھی ان کا حق دیا جائے دوستو آپ دیکھ رہے تھے پیغام ٹی وی مجھے دیجئے اجازت آدھ آپ شب بخیر